موسیقی خواتین حضرات امید ہے جتنے بھی کونز ہیں ان کو میں سٹیٹسٹیکلی اور سائنٹیفکلی کانٹر پروف کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بالکل کونز نہیں ہیں وہ بالکل ڈسیڈوانٹیجز نہیں ہیں وہ انہی لوگوں کی سٹیٹس ہیں جو شاید مس مینجڈ ہیں نون آرگنائزڈ ہیں یا اوور ورک کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹن ہیں ایک اور اسپیکٹ ہے جو عموماً دیکھا جاتا ہے فری لینسرز کی طرف سے پاکستان میں نہیں یاد رکھیں یہ کورس خالی پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں یہ ان پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو پوری دنیا میں رہتے ہیں کوشش تو یہ ہے نا کہ انشاءاللہ وطن عزیز کا نام اتنا روشن کیا جائے ٹو امپاور آل پاکستانیز جو صرف نہ صرف پاکستان میں رہ رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں رہ رہے ہیں تو باہر کے ملک میں ایک بہت امپورٹن فنومنہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیلت انشورنس فری لینسرز یہ سمجھتے ہیں تقریباً اراؤنڈ چار اشاریہ چار فیصد جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہو کہ جناب ہیلت انشورنس نہیں ملتی اگر آپ جاب کرتے ہو تو آپ کو ہیلت انشورنس ملتی ہے بٹھ جب آپ اپنا کام کرتے ہو تو آپ کو ہیلت انشورنس نہیں ملتی ان چار اشاریہ چار فیصد لوگوں کو یہاں پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ آپ جاب میں فکس سیلری کماتے ہو اگر آپ کی سیلری مثال کے طور پر آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور دو ہزار ڈالر پر منت ہے جس کو آپ پانچ سو ڈالر پر ویک کہیں گے تو حضور یہ بھی تو دیکھئے کہ فری لینسنگ سے این ممکن ہے آپ مہینے کا بیس ہزار ڈالر کما لیں آپ کہاں دو ہزار جو آپ کے دس مہینے کی سیلری تھی اور کہاں بیس ہزار جو آپ نے پانچ ہزار پر ویک یعنی کہ ایک مہینے کے اندر چار ویکس میں بیس ہزار کمایا اور اس میں کون سی ہیلتھ کا ایسا ایشو آ جائے گا کہ جناب آپ کو اس کے لیے فل ٹائم ہیلتھ انچورنس چاہیے لوگ ہمیشہ پریولیجز کو دیکھتے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک اور بات بولوں گا پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے گورنمنٹ جوب چاہیے بیک آز پینشن ملتی ہے ساری عمر تھوڑی سی تنخواہ میں پریشانی میں زندگی گزارنا قبول ہے صرف ایک مقصد کے لیے کہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو مجھے پینشن ملے گی کل کا کسی کو پتا نہیں اپنا آج خراب کرنے پر تلے ہوئے اپنا آج اچھا کر لیں اچھا کام کر لیں کامیاب ہو جائیں پیسے کمالیں یقین جانو ونیو ہیو منی نا ایویتھنگ لکس گوڈ میں آپ کو پڑے وسوق سے بتا رہو میں نے گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوئے دوستو میں نے گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوئے جہاں پہ اتنی پریشانی بھی تھی کہ دن کا دس رپے نہیں تھا جیب میں اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہوئے کہ جہاں پہ ماشاءاللہ چیریٹیبل انسٹیٹویشنز یہ جیسے بینگ گروہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کام کیے بیکوز پیسہ ہو تو سارے کام ہوتے ہیں اپنا آج بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی جائے کامیاب بنا جائے میں بارہا یہ بات بولتا ہوں کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ ماش ان کا شوق ہوتا ہے اپنے منٹل بیریئرز کو توڑنا چاہیے چینز جو ہمارے دماغ کے اردگرد بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں ان کو توڑنا چاہیے فیئر کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ہونا چاہیے فیس ایوری ٹھنگ اور رائز رائز ابو ایور کمپیٹیشن رائز ابو ایور ہیٹرز رائز ابو ایور اون ایکسپیکٹیشنز کہ جناب میں سب سے اچھا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں اور میں جب کام کروں گا تو پوری محنت اور لگن سے کروں گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا بیکاز اس کی ذات ہے جو میری محنت کو دیکھ رہی ہے اس سے بڑا جج کوئی نہیں اس کائنات میں اور وہ میری محنت کا صلح این میری استطاعت کے مطابق دے گا یہ بلیف جب ہوتا ہے انسان کا تو کیا سوشل سیکیورٹی ہیلت سیکیورٹی ہیلت بینیفٹس سیکنڈری چیزیں ہیں بھائی اپنا آج بہتر کرو اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ امپلائر آپ کا نام لے کے کہے کہ ہشام سے کام کرانا ہے یا ہشام کو ریپلیس کر لو اپنے نام سے اور امپلائر کہے کہ میں نے آپ سے کام کرانا ہے یہ وقت آتا ہے یہ وقت اب آتا ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہیں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں جب آپ سکلفل ہوتے ہیں جو آدمی ہنر مند ہو کیا آپ نے اس کو مار کھاتے دیکھا ہے کبھی موسیقی